جب بھی ہمیں سپر ہیرو کا خیال آتا ہے تو ہمیں مارول اور ڈی سی کے سپر ہیرو ہی دکھائیں دیتے ہیں لیکن اب انڈین سینیما بھی سپر ہیرو کے معاملے میں کافی آگے آتا جا رہا ہے اور لا رہا ہے بارہ بڑی سپر ہیرو فلمیں جو بولی ووڈ سے لے کے ساؤت انڈسٹری میں آنے والی ہیں جنہیں پین انڈیا لیول پر ریلیز کیا جائے گا اب یہ کون کون سی ہوں گی انہوں سب کی بات کریں گے اسی ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو اور بار کی طرح ایک چھوٹا سا ہی کام کرنا آپ کو ویڈیو اچھا لے گے لائک کیجئے کے چینل سپورٹ کرنے کے لئے سسکرائی بیل آئیکن پیس کرنا مت بولی ہے کہ دوستو تیار کر دو پریس تو فرسٹ فلم ہونے والی ہے اندرانی اندرانی ایک سپر ہیرو ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کیا سٹیفن ہے جس کے لیڈ رول میں آپ کو یانیا بھردواج کبیر دوحان سنگھ جیسے کلہ کا نظر آئیں گے اور یہ تیلگو انڈ اور اس بھی سٹیفن نے ہی کیا ہے جس فلم کو جلد یعنی کہ ستائیس اکٹوبر دوہجار بائس کو ریلیز کیا جائے گا اور یہ فلم آپ کو پین انڈیا لیول پہ دیکھنے کو ملنے والی ہے یعنی کہ اسے تیلگو کے ساتھ تمیل کنڑا ملیالم اور ہندی باسا میں بھی ریلیز کیا جائے گا ستائیس اکٹوبر کو ہی دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے ہنومان ہنومان ایک سپر نیچرل ایڈوینچر ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے پرسانت ورما جس کے لیڈ رول میں آپ کو تیجہ سجا امریتہ ایئر اور سادمہ ورلیکشمی سردکمار جیسے کلہ کا نظر رہیں گے اور اس فلم کے کچھ گلم سے ریلیز گئے ہیں جن کے اندر آپ ویزول دیکھتے ہیں پوری طرقے سے بھوچک کے رہنے والے ہو کیونکہ بھائی جو سنمائنٹو گرفی کی گ یہ حالکہ اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ کافی کم ہے لیکن اس کے جو ویزول ہیں آپ کے ہوسٹ اڑات دینے والے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو دادو اس فلم کو پین انڈیا لیول پر ہی ریلیز کیا جائے گا جس کا جلدی آپ کو ٹیزر اور ٹریلر دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ اس فلم کو دو ہزار بائس کے لارچ تک ہی ریلیز کیا جانا ہے سینیما گھروں میں اور یہ بھی پین انڈیا فلم جسے تیل گتہ مل کنڈا ملیالم اور ہندی باسا میں ریلیز کیا جائے گا سینیما گھروں میں دوستو ملٹیپل ہونے والے ہیں جس فلم کو ریلیز کیا جائے گا اور دو ہزار تیس میں یہ فلم فلور پر آنے والے ہیں جس فلم کو ملٹیپل ہونے والے ہیں ملٹیپل پارٹوں میں بنایا جانا ہے دوستو فرسٹ پارٹ جو ہے وہ دو ہزار تیس کے لارچ تک ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کروں گا نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے ادھیرہ ادھیرہ ایک سپر ہیرو ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کریں گے پرسانت ورما جس کے لئے دول میں آپ کو کلیان دسیری نظر آنگے اور کلیان دسیری کو آپ نہیں جائیں دو آپ نے ٹرپل آر دیکھے اس کے جو پڈیوسر تھے جی ہاں دوستو ڈی وی وی دھانیا انہی کے یہ بیٹے ہونے والے جو کی ڈیبیو کر رہے ہیں سپر ہیرو فلم سے ہی ڈائریکٹ جی ہاں دوستو اس فلم کا حل فلان میں دیکھو ٹیزر آناؤنسمنٹ کیا گیا تھا جس کے اندر آپ اس کے ویزول دیکھے سکتے ہو جہاں پر ان کے ہاتھوں میں نیلی پیلی لائٹ آپ کو نکلتے ہوئی نظر آئی گی یعنی کہ یہ ٹیزر آناؤنسمنٹ کافی زیادہ بہترین لگ رہا تھا اور پرسانت ورما کے سپر ہیرو ورس کی یہ دوسری فلم ہونے والی ہے پہلے تو میں آپ کو بتایا چکا ہوں ہنمان اور دوسری ہوگی ادھیرہ جی ہاں دوستو تو پرسانت ورما سپر ہیرو کا ایک الگی ورس کھول چکے ہیں تیلگو انڈریسٹی میں تو اس فلم کا گلیمز تو مجھے ٹھیک تھا گی لگاتا اور یہ فلم بھی ایک پین انڈیا فلم ہونے والی ہے جسے پڈیوز کریں گے ڈیویوی دھنیا ہی یعنی کہ ڈیویوی انٹرٹینمنٹ کے بینے تلے اس فلم کو بنایا جائے گا جسے ریلیز کیا جانا ہے دو ہزار تیس میں پین انڈیا لیول پہ یعنی کہ ہندی تمیل تیلگو کن� ملی علم بھاسا میں یہ فلم ریلیز ہوگی دو ہزار تیس میں دوستو بات کریں گے نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے سوپر سولجر جو گی سوپر ہیرو ایکسن رامو فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے علی عباد جفر جس کے لیے رول میں آپ کو کٹینا کیاپ نجر آئیں گی اور یہ فلم آپ کو ملٹیپل پارٹوں میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور یہ فلم اب تک ریلیز بھی ہو جاتی اگر کرونا نہ آیا ہوتا یعنی کہ دو سال پہلے اس فلم کا جو اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اور دو سال بھائی کرونا میں پورے چلے گئے جس وجہ سے یہ فلم ڈیلے ہو چکی ہے لیکن اب آپ کو بتا دو اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ جلد سٹارٹ ہوگی کیونکہ اس کا حال فلال پر پیڈکشن کا کام چلنا ہے اور علی عباد جفر حال فلال میں بڑے میاں چھوٹے میاں کی سوٹ پر لگے ہوئے دن جیسے ہی بڑے میاں چھوٹے میاں کمپلیٹ اس کے بعد علی عباد جفر اپنے سوپر ہیرو ورس کی سروعات کرنے والے ہیں سوپر سولجر فلم سے جی ہاں دوستو علی عباد جفر ایک الگی سوپر ہیرو ورس بنا رہے ہیں جس کی سروعات وہ سوپر سولجر سے ہی کریں گے اور یہ فلم ویسے تو دوہجار تیس میں فلو روپے آئے گی اور اس فلم کو جو ریلیز کے جائے گا دوہجار تیس یا چوبیس میں ہی کیا جائے گا دوست بات کروں گو نیچ فلم جو ہونے والی ہے مینڈر مولی ٹو جو کی سوپر ہیرو ایکسن ایڈوینچر کومیڈی ڈاما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے بسیل زوزافی جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجھ رہنے والے تاوینو تھومس فر سے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں اس کا فرسٹ پارٹ جو کی کمال مچا گیا دھمال مچا گیا اور یہ سوپر ہیرو سب کے دل پر چھا گیا آپ تو جانتے ہو یار اس سوپر ہیرو کی کہانی ہر کسی کو پسند آئی اس فلم کو اب نیٹ فلکس پہ ریلیز نہیں کیا جائے گا حالانکہ دو ہزار اکس میں سے نیٹ فلکس پہ ریلیز کیا گیا تھا بٹ اب یہ سینیما گروہ میں ڈائیٹ ریلیز کی جائے گی پین انڈیا لیول پہ جی ہاں دوستو جس کا مجھے تو کافی زیادہ انتی جا رہا ہے آپ کو ہے یا نہیں کمنٹ میں جرور بتائیں بات کروں نیٹ فلم جو ہونے والی ہے وائی آرف کی ایک انٹائٹل سوپر ہیرو ڈراما فلم جس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے سیو راویل جس کے لیڈ رول میں آپ کو عجی دیوگن اور آہنٹ پانڈے جیسے کلہ کا نجر آنے والی اور آپ کو داد اس فلم کا جو انانسمنٹ ہے وہ دوہجار بائس میں ہی کیا گیا تھا جس کے اندر آپ کو عجی دیوگن ایز سوپر ویلین کے رول میں نجر آئیں گے اور آہنٹ پانڈے جو کی بولیوڈ انڈریس ٹیم میں ڈ بیوڈ کرنے والے اور اس فلم کی کہانی وہ کافی زیادہ جاورجست ہونے والی ہے اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ لگوک ڈیڑھ سو سے ایک سو اسی کروڑ یعنی کی کافی بڑے سکیل پہ اس فلم کو بنایا جائے گا وائی آرف کی بینر تلے اور یہ فلم بھی دو ہزار تیس میں ہی فیلور پہ آ جائے گی اور اس فلم کو جو ریلیز کیا جائے گا وہ ہندی تمیل تیلگو میں ریلیز کیا جائے گا دو ہزار تیس کے لاشت تک دوستو بات کروں نیٹ فلم جو ہونے والی جو کی سوپر ہیرو ایکسن راما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے لاکیس کنراج جس کے لیڈ رول میں آپ کو سوریا نجر آنے والے ہیں اور اس فلم کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کافی پہلے کر دیا گیا تھا لاکیس کنراج کی طرف سے اور اس فلم کی جو کہانی ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس فلم کو جو بنایا جائے گا وہ ایک کومک کے اوپر بنایا جائے گا جس کومک کا نام تھا دا اسٹیل آف کلو جی ہاں دوستو جہاں پر ایک ہاتھ جس کے اندر کافی سارے فیوچر ہیں وہ ایک آدمی کو سوپر ہیرو بنا دیتا ہے اسی پرکار کی یہ سٹوری آپ کو دکھائی جائے گی اور اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ کیتھی ٹو کے بعد سٹارٹ کرنے والے ہیں لاکیس کنراج یعنی کی اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ دو جہاں تیس میں ہی فلور پہ آئے گی اور یہ کب تک ریلیز ہوگی وہ تو حال فلان میں نہیں کہا سکتے لیکن آپ کو تو پتا ہے دو ہزا چو بس تک تو یہ ریلیز ہو ہی جائے گی اور یہ بھی ایک پین ان� یہ فلم ہونے والی ہے جسے ہندی تمیل تیل کو کنڑا ملی علم بھاسا میں ریلیز کیا جائے گا دوستو بات کروں نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے سکتیمان سکتیمان موسٹ اویٹڈ اپکمنگ سوپر ہیرو ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس کے لیے کافی سارے لوگ ہیں بیتاب فائنیل اس کا اوفیشلی اناؤنسمنٹ کر دیا گا ہے ایک گلمز کے ساتھ جہاں پر آپ سکتیمان کا کاؤسٹیوم دیکھی سکتے ہیں لیکن آپ کو دادو حال فلان میں اس کے لیے کوئی ایکٹر کو سلیکٹ نہیں کیا گیا کہ سکتیمان کا رول کون نبھائے گا حالیکی مجھے تو مکیس خننا جی ہی پسند تھے تو آپ کو کون پسند ہے کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو آپ کو دادو اس فلم کے اندر ویسے تو بولیوڈ سے لے کے ساؤت انڈرسٹی کے کافی سارے کلاکار ہو کے نام لیے جا رہے ہیں لیکن حال فلان میں یہ فائنل نہیں ہوا ہے تو آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں یہ جرور بتائیے گا اور آپ کو دادو اس فلم کو کافی بڑے بجڑ میں بنایا جائے گا جسے پڈیوس مکیس خننا اور سونی پچر انڈیا ہی کریں گے جی ہاں دوستو ویسے اس فلم کو دو ہزار بائس میں ریلیز کیا جانا تھا بڑی یہ بھی کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیلے ہوئی ہے تو یہ فلم جو ہے دو ہزار تیس میں فلور پہ آئے گی جہاں پر آپ کو دکھوی جائے گا کہ کون سکتیمان کا کردار نبھارا ہے اور وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے دیں گے دوستو تو اس فلم کو ویسے تو دو ہزار تیس کے لارس تک ریل ریلیز ہوگی یعنی ہندی تمیل تیل کو کنڑا ملی علم بازہ میں ریلیز کی جائے گی یہ بھی دو ہزار تیس کے لارس تک نیکسٹ فلم ہونے والی ہے کریس فور جو کی سپر ہیرو ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے راکیس روشن اور اس کی تینوں فلم ہونے یعنی کی کوئی مل گیا کریس اور کریس تھری نے ابھی تک تو انڈیا میں دھمال مچایا اور سکتیمان کے بعد دوسرا سپر ہیرو میں نے کریس ہی دیکھا ہے جس کا اتنا زیادہ انتجار آڈینس اب تک کر رہی ہے جی ہاں دوستو یعنی کی کریس فور کے لیے کافی زیادہ بیتاب ہے آڈینس تو فائنی اس کا اوفیشلی انانسمنٹ کر دیا گا ہے راکیس روشن کی طرف سے میں نے سنایا کہ آپ کرش فور کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہو آئی کن پرامس یو کرش ویل سی یو ویری ویری سون یعنی کی اس فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں ریتک روشن کے جو پتا ہیں جی ہاں دوستو جن کی طبیتہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے جس وجہ سے اس فلم کو روکا گیا تھا وہ وجہ یہی تھی کہ ان کے ہیلتھ ایسیو تھے جس وجہ سے اس فلم کو آگے نہیں لائے جا رہا تھا لیکن راکیس روشن نے حال فیلال مانانسمنٹ کر دیا اور کہا ہے کہ میں اس کی سکرپ پر کام کر رہا ہوں اور اس کی سکرپ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ فلم بھی دو ہزار تیس میں ہی فلور پر لانی ہے جی ہاں دوستو جس فلم کی کہانی بھی کافی زیادہ دلچسپ ہوگی جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا اب کرسنا جائے گا پاسٹ میں یعنی کی ٹائم ٹرول وہ کرتا ہوئے نجر آئے گا جہاں پر پرانے کلاکار بھی آپ کو دکھائیں دیں گے لیکن ساتھ میں آپ کو پریٹی جنٹا ریکھا راکیس روشن اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جادو بھی دکھائیں دے سکتا ہے جی ہاں دوستو فلم کی جو کہانی ہے وہ سندے میں کافی زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہی ہے اور آپ کو دہ دو اس فلم کو کافی بڑے لیول پہ یعنی کی کافی بڑے بجٹ میں بھی بنایا جائے گا جس کا بجٹ بدا جا رہا ہے تین سو سے تین سو پچاس کروڑ تو آپ سمجھے سکتے ہو کتنا بھر بھر کیس کے اندر سیزی آئے اور وی ایف ایکس کا استعمال ہونے والا ہے حالانکہ کریس تھیری نے دھما کا مچا ہی دیا تھا تو یہ بھی واقعی میں مچانے ہی والی ہے اس فلم کو جو فلور پہ لائے جائے گا وہ دو جار تیز میں لائے جائے گا جو میں آپ کو بتائی چکا ہوں اور یہ دو ہزار چوبیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ فلم پین انڈیا فلم ہونے والی ہے جی ہاں دوستو ابھی سے ہندی میں نہیں تمیل تیل کو کنڈا ملی علم باسا میں بھی ریلیز کیا جائے گا ہندی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو دو ہزار چوبیس تک دیکھنے کو مل جائے گی دوستو نیکسٹ فیڈیم ہونے والی مسٹر انڈیا ٹو جو کی سائی فائی ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے جن کی یہ دوسری سوپر ہیرو فلم ہونے والی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتائی چکا ہوں سوپر سولجر وہ بنا رہے ہیں اگر آپ مسٹر انڈیا ٹو نام سن کر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ انیل کپور والی مسٹر انڈیا کا سیکوال ہے پر کل ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے اس فلم کی جو کہانی ہے وہ کافی جیدہ فریس اور کافی جیدہ الگ ہونے والی ہے حالانکہ اس فلم کو جو پڑیوز کریں گے وہ پونی کپور ہی کریں گے جیسے وہ سوپر سولجر کے بعد ہی سٹارٹ کریں گے جی ہاں دوستو تو اس فلم کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اور یہ فلم فلور پہ جو دو ہزار تیس یا چوبیس میں ہی آپ آئے گی تو آپ سمجھے سکتے ہو یہ فلم تھوڑی سی آپ کو ڈیلے دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو بات کروں گو نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے برحمہ آستر جو کی فینٹیسی ایڈونچر ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کیا ہے آیان مکھر جین ہے جس کے لیے دول میں آپ کو رنبیر کپور آلی آبٹ امیتاب بچن ناغر جن مونی روجے سے کلاکان نظر آنے والے اور اس فلم کا حال فلال میں ٹیزر ٹریلر گلنس ہر ایک چیز ریلیز کر دی گئی ہے اور کافی بڑے لیول پر حال فلال میں اس کا پرموشن بھی چلا ہے جس فلم کی کہانی بھی کافی جیدہ جب اور جست ہونے والی ہے جہاں پر آپ کو رنبیر کپوز ایسے سواگی کردار منجر آئیں گے جو کی برحمہ آستر کی رکشہ کرتے ہو آپ کو دکھائیں دینے والے ہیں پوری فلم کے اندر اس فلم کو بھی ملٹیپل پارٹ ہو یعنی تین پارٹوں میں ریلیز کیا جائے گا جس کا فرسٹ پارٹ اگر اچھا کاسا جاتا ہے تو ہی سیکنڈ پارٹ آئے گا جی ہاں دوستہ آپ کو در اس فلم کو جو پڑیوز کیا ہے وہ کرن جوہر نے کیا ہے یعنی کہ اس فلم کو دھرما پرڈکشن کے بینے تلے بنائے گا ہے تین سو کروڑ کے بجٹ میں جس سے ریلیز کیا جائے گا پین انڈیا لیول پر یعنی کہ ہندی تمیل تیل کو کنڑا باسا میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جلد یعنی کہ 9 ستمبر 2022 کو یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں آنے والی تو یہی تھی وہ سوپر ہیرو فلمیں جو آ رہی ہیں انڈین سینیما سے نکل کر ان میں سے کون سی سوپر ہیرو فلم کا آپ کو انتیجارہ کمنٹ میں جرور بیتائیے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپنیٹ کے ساتھ جب تک لئے بائی بائی دوستو